السلام علیکم آپ کے ساتھ یہ میوز میں نے دو دن پہلے بھی یہ ویڈیو شیئر کی آج پھر ویڈیو شیئر کر رہا ہوں ویڈیو وہی ہے وہی سے مراد یہ ہے کہ وہی باتیں ہیں باتیں وہی ریپیٹ کرنے کا فائدہ کو نہیں ہے سیدھا مدد کے اوپر بات کریں گے لیکن صرف یہ ویڈیو اور اس ویڈیو میں ڈیفرنٹ کیا ہے میں آپ کو بتایتا ہوں میں آج ایک بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا ہے پتہ کدھر سے کیا تبھوک سے مجھے بول رہا ہے کہ کفیل میرا تین مہینے ہو گئے مجھے آئے ہوئے تین مہینے تین دن اور مجھے اکامہ دیا میرے سے پاسپورٹ بھی لے کے رکھ لیا ہے اور سیلری بھی نہیں دے رہا ہے تو میں نے ان کو جو بھی گائیڈ کرنا تھا کیا یعنی کہ کام مت کریں بیٹھ جائیں اس کو بولیں میری تین ماہ کی سیلری نکال میرا پاسپورٹ میرے ہاتھ میں پکڑا یا اکامہ میرے ہاتھ میں پکڑا چلو تیرے کو زیادہ ڈاؤڈ لگتا ہے پاسپورٹ اپنے پاس رکھ حالانکہ پاسپورٹ کفیل کے پاس رکھنا یہ بھی قانونی طور پر سعودی بھی ہمیں نہیں ہے چلو میرا مان لیے جگہ کوئی کفیل رکھ رہے اپنے پاسپورٹ مجھے اکامہ دے یا پاسپورٹ دے میرے تین مہینے کے سیلری نکال تب ہی کام پر جاؤں گا نہیں تو نہیں جاؤں گا میں نے بیٹھ جائیں یہ آپ کو بولے گا میں ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا یہ ہو جائے کہ بھائی مت جائیں کام کیوں اس کو وہ جو تو کرنا کر شورتے کو بلا دوریہ تو بلا جس کو بلا لانا ہے بلا میں یہی پر بیٹھا ہوں نو ٹینشن مجھے پکڑے آ کر کیونکہ آپ بلکل حق کے اوپر آپ کو شورتہ کچھ پر نہیں گولے گا شورتے کو بلائے گا نہیں شورتہ الٹا اسی کو پکڑے گا تو سیلری لے سے پھر کام کریں اگر وہ بول رہا ہے جی کہ بھائی میں گھر جانا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو بولا پھر بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس سے نا اپنا پاسپورٹ لے لیں ٹھیک ہے اس کو بولیں میرا پاسپورٹ دے یا ایک کامہ دے ٹھیک ہے یا پکچر وغیرہ اگر کچھ بھی نہیں دیتا ہے تو پکچر وغیرہ آپ کے پاس ہے آپ کے پاسپورٹ کی میں نے ان کو بولا تو وہ کہیں سے بھی اس کا پینڈ نکلوا لیں نکل جمعی کی پاسپورٹ سے ٹکڑ لیں اس میں بیٹھیں جدہ آئیں راستے میں چیکنگ بھی ہوگی نا شورتے کی دوریت چیک بھی کرے گی تو آپ کو نہیں پکڑے گی ٹھیک ہے جدہ آئیں جدہ امبیسی میں آئیں سیدھا امبیسی میں آگے فلسطین موبائل مارکیٹ کی میک سائٹ پہ رہے امبیسی میں جائیں وہاں پر جا کر اپنا خروج کا پیپر جمع کروا دے اور پہلے جدہ میں کسی دوست اخباب بھائی کو دھون لیجے گا اس سے بات کر لیجے گا چلو وہ اگر آپ کو کام بھی دل لوا دے تو اچھی بات ہے امبیسی والے آپ کو خود بتا دیں گے کہ بھئی کتنے دنوں میں کتنے مہینوں میں آپ کا خروج لگائیں گے اور اس کے بعد آپ کا خروج لگ جائے گا اور آپ اپنا باعزت طریقے سے سفر کیجے گا یہ بات صرف بتانے کا میرا مقصہ یہ تھا کہ تبوک سے بھائی رافتہ کر رہا تھا تبوک سے جدہ اس کو آنا پڑے گا ابھی زاہی سے بات ہے اور اس کے اوپر تقریباً دھائی سو ریال تو کنفرم ہے کرائے لگ جائے گا اور آپ اندازہ کر لیں کہ اگر دھائی تین سو ریال آنے کا اور اگر مساکتہ اوپر ایک بندہ واپس جاتا ہے دھائی تین سو ریال واپس جانے کا پانس ساس سو ریال کا نقصان ہے تو یہی کام اگر آپ کا وہیں پر بیٹھے ہو جائے تو اس سے اچھا آپشن نہیں ہے میرے حساب سے چلو یہی پانس ساس سو کی مددہ شاپنگ کر لیتا ہے جانے کے ٹائم یا ٹکر لے لیتا ہے اچھا برحال ہے کیا میں آپ کو اس حاتے پکچر دکھا رکھا ہوں میں یہ میں لکھا گئو ہے کانسلر جنرل آف پاکستان جدہ ٹھیک ہے جی ایمپورٹن ایناؤنسمنٹ ہے جی اس میں کانسلر ٹیم وزر ٹو نجران یہ ابھی جزان نجران ابحا خمیص سے بھی آپ آسکتے ہیں ان کے پاس نیچے آپ ادابی سے جا سکتے ہیں سبیہ سے جا سکتے ہیں یہ وہی ایریے میں گھوما ہوں جو بھائی بھائی پر رہتے ہیں سمجھتے ہیں شکیک درب یہ وہی علاقے ہیں یہاں سے آپ نجران جا سکتے ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے ٹائم ٹیبل آپ کو میں بتا رہا ہوں مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ کام ایکس پیر ہے حروب ہے پاسپور رینو کروانا ہے یا کوئی بھی اور مسئلہ آپ نے پوچھنا یا پیپر جمع کروانے ہیں اپنے خروج کے یا آؤٹ پاس کے تو ان سے ملیے گا ضرور اچھا برحال جی ٹائم کے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے صبح ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر ساڑھے آرہ بجے تک سوری اور اس کے بعد دوپہر دھائی بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک ان کی ٹیم بیٹھے گی اور ہفتے والے دن یہ بیٹھیں گے صبح ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر بارہ بجے تک یہ ہفتے والے دن بھی بیٹھیں گے تو آپ چاہے جمعہ والے دن ان سے مل لیں چاہے ہفتے والے دن مل لیں نیچے سوری مقام لکھا ہوا جہاں پر ان کا یہ اپنا کیمپ وغیرہ لگائیں گے کراؤن ہوتل ہے جی الفیصلیہ نجران کسی بھی ٹیکسی والے سے پوچھ لیے گا مشہور جگہ وہ آپ کو لے جائے گا اور ان سے ملیے اپنا کوئی بھی مسئلہ ہے تو ان سے ضرور ڈسکس کیجئے گے انشاء اللہ آپ کو رہنمائی میر جائے گے